پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے وزنی بکرا جس کا ویٹ آٹھ من سات کےجی ہے اگر یہ میں کلو گرام میں بتاؤں تو تقریباً تین سو ستائیس کلو گرام بنتا ہے جس کا نام بازگر ہے اور اس کے پالنے والے اس کی خدمت کرنے والے شخص کا نام رحمت ہے جس نے اس دھائی سالہ بکرے کی دن رات خدمت کی اس کو مربع کھلائے اس کو گرمیوں میں لسی دہی دودھ پلایا اور سردیوں میں دیسی کی مکھن کے ساتھ اس کی تووزو کی گئی انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل ایسوسییشن کا 22 جون کو فیصلہ باد میں کمپیٹیشن ہوا ہے جس میں اس کو ایک بڑے کپ سے بھی نوازہ گیا ہے جو کہ اس کے سب سے وزنی بکرے ہونے کی دلیل ہے اگر آپ اس کو پیچھے سے دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی موٹی فربا گائے ہیں عام طور پر جب ہم گائے کو بھی منڈی میں لینے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو چار یا پانچ من یا میکسیمم چھ سات من کی ملتی ہے اور یہ جس طریقے سے چلتا ہے پھرتا ہے آپ اس کے پائے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی موٹی گردن دیکھ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ جو نمبر میرے خیال سے ہوتے ہیں ان کے مقابلوں میں وہ سینے کے ہوتے ہیں اس کا سینہ بھی کافی کچھ آتا ہے یہ اس کے خدمت گزار ہے اور یہ اس کے مالک ہیں بھائی جان کتنی انویسمنٹ ہوئی ہے اور کیا کہ گھلاتے رہے ہیں اس کو یہ انویسمنٹ نہیں ہے یہ شوک ہے مربا سی تھی اندھے رہے ہیں گاجنہ دا، اولے دا، بیدہ دانے دا مربا سی تھی اندھے رہے ہیں صبح کے تیم اسے ہم مکھن دیتے رہے ہیں اتنے کلو مکھن ڈیڑ پا مکھن دیتے رہے ہیں دو تیم دو تیدہ چار چار کلو گندم گاس رٹین دی 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 دو تیم دی گرمی بڑی ہے تے اندلی تسی کولر بھی لایا پکھے بھی رکھے نے تے شوک پیدا کیوں ہے دو ہزار چودان دو شوک ہے کولر اسی استعمال نہیں کرتے اسی چلر استعمال کرنے اس ٹیم اندہ وزن گنا ہے تقریبا تین سو ستانہ اٹھانہ کلو وزن اگا اس ٹیم بکرا خالی بیٹھا ہے آدھی خوراک نہیں دیتی ہو سردیان چکی کی پاندے سی انو دوتے میں دیسی کے مکس کر کے کر کے تھنڈا کارکے سی پانے سا کنیا کے دیسی کےکو خوا اندے رے ہو پا زی تیم دہنے سا تین ٹیم مالشوں دی جدنے ٹیم انے اٹھنا ہے انہیں ٹیمیں دی مالشوں نہیں اتے صرف انہوں مالنے سا توڑینا کری رہا لتانی مالش تیل دی مالش کان ہے زتون دے تیل دی سینا بڑا اندا چوڑا ہے اندے وال بھی بڑے چمک دار نہیں ماشاءاللہ اس راہاں بہت خوبصورت ہیں ایسے قربانی گئی تابنے شوگ لے گیتا ہے تو جدو نو چھوڑی پیری جاتی ہے تو کیونکہ پیار ہوگا ہمیں خدمتکار کر کے تو کی جزبات ہونے توڑے؟ جس بات ہے کہ ہمیں دور دور تکر نظر نہیں آنے دے کون بیچنا چاوڑا مارکٹ جاندی پرائز کی ہے تقریبا؟ ساڑھی یہ خویش ہی نہیں آیا بیچن دی جو خواہش ہوئے گی تو انہوں دس آنگے تیل حمدر پچھلے سال بھی ساڑا تین سو چودہ آگے لو شہر دے لو یاد یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے لاسٹ ایئر بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کچھ ویڈیوز کی تھی جس میں ہم نے دنیا کے وزنی بکرے دکھائے تھے لیکن اس نے ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اور اس کو تقریباً ایک بڑا کپ ٹروفی کی صورت میں اور سات لاکھ روپیہ پرائز منی بھی اس کے مالک کو جو ہے وہ دی گئی ہے یہ لمبا فربا موٹا وزنی خوبصورت ترین بکروں میں سے ایک بکرہ ہے اور پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا آپ گوگل کر سکتے ہیں انٹرنیشنل گوڈ اور بول اسوسییشن نے بھی اس کو سیٹیفائیڈ کیا ہے جس کا ویڈ تین سو ستائیس کیجی اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس کے کنڈے کے ویڈ کا سیٹیفکیٹ دیکھنا چاہتا ہے یا اس کو خود دیکھنا چاہتا ہے تو وہ گجرا والا میں فاروق بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے اپنے مزبان یاسر چامی کو اجازت دیجئے فاروق اجازت آپ کا شوک تو یہ ہے ہی ہے اور بھی آپ کو شوک دکھائیں گے اللہ حافظ